بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے روحوں کو پری کو مقلات کو بلانی کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے دیکھیں روحوں کو بلانے کا ثبوت تو قرآن پاک سے بھی حضرت موسیٰ کا جو آج میں آپ کو واقعہ بتاؤں گی اس میں بھی آپ کو واضح ہو جائے گا ان کو بھلایا جا سکتا ہے قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بکرا میں سورہ بکرا کی جو آدم میں آکے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ایک قصہ آتا ہے ایک قصہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑے جو مطلب کہ آدمی کا قتل ہو گیا تھا جس کے قتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا جس کے سبب قوم میں جھگڑا فساد برپا ہوگا اور اس کا خطرہ بھی پیدا ہو رہا تھا چنانچہ اس وقت لوگوں نے بہت سے معاملے کے تحقیق کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تاکہ وہ اس جھگڑے اور فساد کو دور کر سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع ہوئے آپ نے اپنی باطنی دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے تب ان کی باطنی بصیرت نہیں تھی ٹھیک ہے نا تب وہ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے وہ دیکھ رہے تھے لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے اس بات کو آپ یہ بھی گھور کر سکتے ہیں جو وہ جان رہے تھے یا وہ دیکھ رہے تھے تو وہ نہیں دیکھ رہے تھے تو پھر اس وجہ سے آپس میں ان کا جو ہے گیب آ گیا تھا ٹھیک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب باطنی بصیرت اور علمی جو غیب کی طاقت تھی وہ اس نے اصلی قاتل کا پتہ لگایا تھا ٹھیک ہے تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک خاص قسم کے گائیں کو تلاش کرنے کا حکم دیا تھا ٹھیک ہے اس گائیں کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا جب وہ زبا کی گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے فلان جسم کے حصے کو اس مقتول یعنی مرنے والے کے جسم پر مار دو جب اس طرح کیا گیا تو وہ مقتول ایک کے الخطہ کے مطلب کے لئے کچھ وقت کے لئے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام تک بتایا اور اس طرح سے یہ جھگڑا مٹ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس نے اس کے قتل کی نسبت شک میں پڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کرنے والے ہیں اس معاملے کو جس کو تم نے چھپایا تھا بس ہم نے کہا اس گائیں کے بعض حصے کو مقتول کے جسم پر مارو تو وہ جی اٹھا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس طرح جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں تمہیں اپنی قدرت کے کرش میں دکھاتے رہتے ہیں تاکہ تم سمجھو سو اس سے ثابت ہوا اس بات سے کہ اس واقعے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اپنی باطنی بصیرت روحانی آنک باطنی آنک اور باطنی علم روحانی تاکت سے اس جو مقتول تھا اس کے اندر روح کو حاضر کیا اور تمام لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے ان سے ہم کلام ہوئے ان سے صحیح حالات دریافت کے ایسی صورت اگر ایک فرد میں صحیح ہو سکتی ہے تو تمام انسانی جسموں میں بھی روحوں کو واپس لائے جا سکتا ہے بجرد ہے کوئی شخص اس غیر معمولی علم کا ماہر ہو اور صحیح طریقے سے وہ حاضرات مکلین یا پریوں کی حاضری کرنا جانتا ہو الروح کی حاضری کرنا جانتا ہو تو وہ حاضر کر سکتا ہے اگر آپ نے عمل کی ذکات ادا کروائی ہو اور مکمل طریقے سے آپ نے عمل کیا ہو تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہو کوئی نامنکن بات نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ اس کی باطنی بصیرت جیسا میں نے آپ کو ایک بہت پیاری بات بتائی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کی جو مومن انسان ہے ٹھیک ہے تو اس کی باطنی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کی جو نظریں ہیں لوگوں جو نظروں سے پشید ہیں وہ اس نور سے اللہ کے دیکھنا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے اس بات سے بھی آکو کیونکہ اللہ جو آنکھ ہے کان ہے ہاتھ ہے پاؤں اور زبان تو رب تعالیٰ وہ خود ان کے بن جاتے ہیں اتنی اللہ پاک ان کو اتنا نوازتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو بھی محنت کرنی چاہئے گبرانہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں واقعی بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ اگر کوئی عمل کرے اس سے آپ کا دل نہ تنگ پڑے یا دل نہ آپ کا ختم ہو آج میں آپ کو سورہ کوسر کے بارے میں بتانا بزنبور باتنی بصیریت کے بارے میں ہے روحانیات روحانی قوت کے بارے میں آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سورہ کوسر کو آپ نے پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے روٹی کافے کے ساتھ آپ کھائیں گے حسار اپنے گفت جو میں آپ کو بتاتی ہوتی ہو تین کل شریف اور تین مرتبہ آیت القرصی اور تین مرتبہ آپ نے الحمدل شریف پڑھ کر آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار قائم کرنے کے بعد آپ نے بڑے ارام سے تحمل سے بیٹھ کر آپ نے دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اول آخر پڑھ لیں بے شک آپ حاجت روائی کے دو نفل بھی اس حسار میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میری جو روحانی طاقت ہیں باطنی بصیرت روحانی آنکھ تیسری آنکھ ہے اس کے حجاب کے پردے ہٹا دیں تو انشاءاللہ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا سورہ کوسر کو آپ نے کیا کرنا ہے سورہ کوسر کی پڑھائی آپ نے شروع کرنی ایک ہزار مرتبہ پانچ وقت کی جو نماز ہیں اس وقت آپ پڑھیں گے ایک ہزار مرتبہ فجر زہر اثر مغربی شاہ ان تینوں میں تحجب کے ٹائم پڑھیں تو کیا ہی بات ہے یہ مکمل کسی سے بات نہیں کرنی کسی سے زیادہ ملنا نہیں غلط الفاظ زبان سے نہیں جتنے بھی آپ کے ساتھ جو آخر میں شرائط شیئر کیے جاتے ہیں بجائے ان کو سلپ کرنے کے یا سکپ کرنے کے بلکہ ان کو مکمل غور سے سنا کریں دا کہ آپ کو سمجھیں کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے پرہیز جمالی اور جلالی لازم اس میں کریں کیونکہ بہت پیار عمل ہے بہت بڑا تو اس میں ڈر خوف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کریں آپ کی روحانی باطنی بصیرت بلند ہو جائے گی ساتھ میں جب آپ فارق وقت ہو تو پھر یہ خبیرو کا ذکر کرتے رہیں اللہ پاکہ آپ کی روحانیت کو بلند دیا تھا فرمایے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا تین دن کا یہ وظیفہ ہے تین دن آپ لازمان یہ کیجئے گا ٹھیک ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی یا مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یہ مسٹیک تو مجھ سے بھی آپ دوبارہ کمٹس بوکس میں اس کے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں سورہ کوسر آتی نا کل کوسر فضل ربی کا ونہرین نشانیہ کو ولبتر یہ چھوٹی سی صورت ہے کہ قرآن پاکہ آخری تیسرے پارے میں بھی آپ کو بہ آسانی مل جائے گی اجازت دے اپنا خیال رکھیں کہ دعا میں یاد دیکھئے گا اللہ حافظ موسیقی